بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے تمام جو لوکل باڈیز ایکٹ ہیں اس میں ترامیم کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے آج جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس فاروق پر مشتمل سندھ ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینچ نے یہ فیصلہ سنایا یاد رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بلدیاتی آرڈیننس پر بہت زیادہ تنخید کر رہی تھی اور وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دیگر جو جماعتیں ہیں سترہ فریقین اور بھی اس حوالے سے شامل تھے یہ اہم ترین ف متاثر ہوگا اور التبا کا شکار ہو جائے گا میں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساب آپ عدالت میں گئے تھے اور عدالت میں آپ کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے یقینی طور پر آپ اور جو آپ کے ساتھ اتحادی جماعتیں ہوں وہ یقیناً اس فیصلے سے اب مطمئن ہوں گی آج سندھ ہائی کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہماری پیٹیشن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اور آپوزیش کی دیگر جماعتوں کے موقف کی تائید ہے اور یہ تیہ کیا ہے ہائی کورٹ نے کہ کوئی قانون سازی اگر وہ آئین کے خلاف ہے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی اور اسے ہر حال میں کل ادم قرار دیا جائے گا اور حلقہ بندیوں سے متعلق مقامی حکومت لوکل گورنمنٹ کے قانون میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سندھ اسمیلی میں جو قانون پاس کیا تھا وہ قبل از انتخابات دھاندلی تھی جہری مینڈرنگ تھی اور شہر کراچی کے مختلف حلقوں کے ساتھ نائنصافی تھی ایک کھلا امتیاز تھا ایک طرف تو دس ہزار آبادی پر مشتمل یونین کمیٹیا بنائی گئی تھی اور کچھ لوگوں کو زیادہ نمائندگی دے دی گئی اور ایک جگہ پچاس پچاس ہزار کی آبادی پر مشتمل یونین کمیٹیاں قائم کی گئیں تو یہ اتنی واضح میں سمجھتا ہوں کہ نائنصافی یا امتیاز تھا اور ایسی کھلی بہیمانی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے پاکستان میں جو سیاسی جمہوری عمل ہے اس کو بھی تقویت ملے گی اور جو قانون اور انصاف کا عمل ہے اور لوگوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد پیدا ہوگا کہ اپنی اکثریت کے نام پر کسی بھی ایسیملی یا ایوان میں کوئی سیاسی جماعت اپنی ہر جائز اور ناجائز بات کو منوانا چاہے اور مسلط کرنا چاہے تو اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں اس کی کچھ حدود اور قیود ہیں ایسا نہیں کہ اگر میری کوئی ناجائز خواہش ہے میرے پاس کراچی، ہیدر آباد، نواب شاہ، میر پرخواہ، سکھر کے شہروں کے اندر مینڈیٹ نہیں ہے کبھی وہاں سے میرا میئر منتخب نہیں ہوا لیکن پھر بھی میں زبردستی چاہوں اور اس طرح کی حلقہ بندیہ کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکی جا سکتی ہے نہ انصاف اور قانون کا اس طرح مزاق اڑایا جا سکتا ہے تو مجھے اب امید ہے یقین ہے کہ پاپکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو صوبائی سطح پر ہیں وزیرِ آلہ قائم علی شاہ صاحب اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں گے وہ اسے کھلے دل سے تسلیم کریں گے اور اب مزید وقت ضائع کیے بغیر اس بحث میں جو بھی حلقے پہلے سے موجود ہیں اس کی بنیاد پر الیکشن کو مزید التوا میں ڈالے بغیر انتخابات اب وقت پر کرائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ دوگ صاحب لیکن اس میں اب اہم ترین جو پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وزیرِ آلہ سن نے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جو آپ کے تحفظات ہیں انہیں پہنچائے گئے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ سے مل کر باتچیت کر کے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا لیکن یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سن ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا دیکھیں اب یہ تو ان کی اپنا جو بھی سیاسی فیصلہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں اور ایم کیم سے باتچیت بھی وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بار بار یہ باتچیت کا ذکر کرنا اور باتچیت یا تو زیادہ تر غیر رسمی ہو اور پھر وہ بھی بے مقصد اور بے نتیجہ ہو اور اگر رسمی باتچیت بھی ہو آصف علی زرداری صاحب سے ہمارا وقت ملا تھا دوبئی میں اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہدایت کی اپنے صوبائی رہنماؤں کو کہ ایم کیم کے ساتھ پورے جمہوری رویہ کا مظاہرہ کیا جائے اور سیاسی طور پر جو ایم کیم کا منڈیٹ ہے اسے دل سے تسلیم کیا جائے اور ایم کیم کو اس کی اسپیس دے کر سندھ کے شہری علاقوں میں اس کی اکثریت کو مان کر چاہ جائے کہ پورے سندھ میں دہی جو ہے وہ ہلکوں کی نشستوں کی بنیاد پر ان کی اکثریت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ کے شہری اور دہی کا منڈیٹ اتنا واضح طور پر تقسیم ہے کہ آپ اس اکثریت کی بنیاد پر سندھ کے شہری علاقوں کے منڈیٹ کی مکمل نفی کریں ہر معاملے میں صرف اپنی خواہش کو مسلط کرنے کی کوشش کریں اس سے جو دہی اور شہری سندھ کے درمیان قائد تحری کلتا بھائی گزشتہ دس پندرہ سالوں سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایسی ہمہنگی پیدا ہو کہ یہ دونوں اکائیاں آپس میں ملجل کر سندھ کی ترقی کے لیے یہاں امن کے قیام کے لیے اور خوشحالی کے لیے کام کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اب باتچیت ہو وہ با مقصد ہو اگر ہونی ہے اور سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے ہمارے غیر رسمی رابطے ہیں باتچیت بھی ہوتی ہے لیکن جو باتچیت بھی ہو دیکھیں یہ ہلکہ بندیوں پر بھی باتچیت ہوئی تھی نصار کھوڑو صاحب کے ساتھ ہمارے وفد نے ملاقات کی تھی لیکن انہوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا پیپلز پارٹی نے اور نصار کھوڑو صاحب کے پاس شاید منڈیٹ بھی نہیں تھا تو اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پھر صرف یہ لوگوں کی آنکھوں میں ہم دھول جھوکتے رہے کہ ہم باتچیت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آصف علی زرداری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ان کی صفوں میں جو ان کے فیصلے ہیں اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں بڑے وسوق کے ساتھ کرتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے جو سن لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے اور جو آپ کا تصور اور نظریہ ہے ایک خودمختار اور موثر مقامی حکومت کے نظام کا میں نے چونکہ دنیا دیکھی ہے تو میں مکمل طور پر آپ کے اس نظام کی حمایت کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے لوگوں کو سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن دیکھیں ہم صرف کراچی کے لیے اس نظام کی بات نہیں کر رہے کہ محل محلوں میں گلیوں میں بھی جمہوریت قائم ہو اور اگر مقامی سطح پر ایک با اختیار اور موثر مقامی حکومت کا نظام نہیں قائم ہوگا تو جو یہ عمارت بھی قائم ہوئی ہے مرکز میں اور صوبوں میں جو جمہوریت بحال ہوئی ہے تو پھر یہ عمارت بھی بغیر مضبوط اور مستحقم بنیاد کے قائم نہیں رہ سکتی اگر یہ جمہوری خسارہ قائم رہا تو آسیوالی زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو اس قانون پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب قانون پاس نہیں ہوا تھا تو ہم نے بہت ساری باتیں پیپلز پارٹی کی مان لی تھی اور کچھ گنیادی باتوں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہماری بات مان لیں لیکن انہوں نے وہ بات ماننے سے بھی انکار کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں پیپلز پارٹی ایک سیاسی فنومنہ ہے ایک جمہوری قوت ہے اور وہ کیوں مسلسل اس طرح ایم کیوم کے معاملے میں کوئی با مقصد جو ہے وہ باتچیت کر کے معاملات کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہی تو صرف یہ خانہ پوری کے لیے اگر مذاکرات اور باتچیت ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی اگر وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیں بے شک ان کا حق ہے لیکن نہ ہم نے الیکشن کو التوا میں ڈالا جب حلقہ بندیوں پر پٹیشن کی اور چیلنج کیا تو ہم نے نہیں کہا کہ الیکشن آگے بڑھائے جائیں ہم نے جب بنیادی طور پر دوہزار تیرہ کے ایسل جی او کو چیلنج کے ایسل جی اے کو تب بھی ہم نے یہ پلی نہیں لی کہ الیکشن آگے بڑھائے جائیں تو وہ بھی جب سپریم کورٹ میں جائیں تو یہ پلی لے کر نہ جائیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو الیکشن آگے بڑھا دیا جائیں ہاں کوئی بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے کچھ دنوں کے لیے اگر شاید الیکشن کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہو تو الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ضرور تہہ کیا جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو ان کے اس بنیادی جمہوری حق سے محروم رکھنا کہ ان کا ایک ان کے بلدیاتی اداروں کا نظام ہونا چاہیے منتخب مقامی حکومت کا نظام ہونا چاہیے اور اسے زیادہ زیادہ موثر خود مختار اور با اختیار بنانا چاہیے اور پوری دنیا کے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے چاہے ترقی پذیر ممالک ہوں ترقی یافتہ ممالک ہوں چاہے ایسے ممالک ہوں جہاں پر مرکزی سطح پر جمہوریت اتنی مضبوط مستحقم نہیں ہے جیسے چین لیکن وہاں پر بھی مقامی حکومت کا نظام اتنا موثر ہے اتنا کامیاب ہے کہ اب پوری دنیا کے ممالک کے مختلف شہر ان ممالک کی معاشی ترقی میں سماجی ترقی میں سہت اور تعلیم کی بنیادی سہولت کی فرامی میں مستقل امن کے قیام میں اور یہاں تک کہ دہشتگردی کے مستقل خاتمے میں بھی مقامی حکومتیں جو ہیں وہ ایک قلیدی کردار رہے ہیں اس میں اب چونکہ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے پھر ساتھ میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی تھیں اب سندھ حکومت نے کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اب تو التوامے جائیں گے ہی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نصار کھڑو صاحب کا ذکر کیا انہوں نے آج ہی کہا ہے کہ یہ دو ہزار ایک کی جو حلقہ بندیاں تھی یہ تو سابق صدر مشرف دور کے عامریت کے دور کی حلقہ بندیاں تھی اور اسے دوہزار نو میں عدالت رت کر چکی ہے اگر صدر پرویز مشرف کے دور کی حلقہ بندیاں تھیں اور وہ عامرانہ دور تھا اور یہ عامریت پر مشتمل حلقہ بندیاں ہیں تو صدر پرویز مشرف کے زمانے میں اگر نہ صحی اس کے بعد دوہزار پانچ میں بھی اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کام کر رہی تھی اور اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب ہی سپریم کورٹ کے جیج تھے تو دوہزار پانچ میں پھر ان حلقہ بندیوں پر کیوں الیکشن لڑا گیا ان حلقہ بندیوں کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کیوں چیلنج نہیں کیا گیا اور کیوں اس قانون کو بھی جو ایس ایل جیو دوہزار ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو کئی زلوں میں شہروں میں خود آصف علی زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور صاحبہ بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی نفیسہ شاہ جو کہ میرے خال میں دونوں اب ایم این اے ہیں تو یہ تو اس وقت ان مقامی حکومتوں اور ظلائی حکومتوں کی نازمہ تھی تو اس وقت ان حلقہ بندیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا تھا اور اس وقت اس قانون کو بھی کیوں نہیں چیلنج کیا گیا تھا جب یہ قانون موجود تھا اور اسی قانون میں آپ نے الیکشن بھی لڑا تھا اور اس قانون سے جو فائدہ اٹھانا تھا اپنے لئے جمہوری طور پر جو اسپیس کرنی تھی وہ آپ نے کی تھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ کو کامیاب نہ ہونے دیا گیا ہو تو میں آپ کی یہ بات تو مان سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو وہ فری ہینڈ شاید نہیں دیا گیا ہوگا لیکن عدالتیں اس وقت موجود تھیں اتنی آزاد نہیں تھی لیکن آپ کوشش تو کر دے عدالتوں میں تو جاتے ہیں حلقہ بندیوں کو چیلنج تو کرتے ہیں نہ ہائی کورٹ میں کیا نہ سپریم کورٹ میں کیا تو یہ تو عذرِ گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے کہ اب آپ لکیر کو پیٹ رہے ہیں اب اس پورے نظام کو بھی بیکار کہہ رہے ہیں اسے جو کہ ایک جدید بلدیاتی نظام کے تصور پر جو ہے وہ مشتمل نظام ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے اور آپ پاکستان کو سولوی صدی میں لے جانا چاہتے ہیں انیس سو اناسی کا جنرل زیاولک کا نظام یہ بھی آمرانہ نظام ہے جو آپ نے نافذ کیا ہے جو دوہزار تیرہ کا قانون ہے وہ چربہ ہے کوپی ہے کاربن کوپی ہے اسی کی جو جنرل زیاولک کا قانون ہے تو یہاں آپ نے اب کیا میں یہ کہوں کہ یہ جمہوری آمریت ہے یا آمرانہ جمہوریت ہے کہ اب جمہوریت کی آڑ میں اکثریت کے نام پہ پہلے آپ نے زبردستی قانون سازی کے ذریعے سے کھلی داندلی کی حلقہ بندیاں کی اور اس کے بعد جب ہائی کوٹ نے آپ کے اس موقف کو سریحن غلط قرار دے دیا تو اب آپ لکیر پیٹ رہے ہیں اور مشرف کی آمریت یاد آ رہی ہے اور زیاولک کی آمریت پر تو آپ خود عمل پہ رہا ہے اور اسی کے اوپر کاربند ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ چڑ بھی میری پڑ بھی میری تو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو میرے خال میں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا اس قانون کو بھی بہتر بنا کر ایک اس کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا اور ہم یہ لڑکانہ کے شہریوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں نواب شاہ کے بھی دادو کے بھی اور تھٹا کے خیر پور کے ہم تو دہی کانسلوں کو کزبے کے کانسلوں کو بھی ایمپاور کرنا چاہتے ہیں با اختیار بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی تقدیر کے فیصلے کریں اپنے روز مرکہ کے مسائل کو خود حل کریں وزیر اعلیٰ پر ان کا انحصار نہ ہو کتنے پر امید ہیں آپ کے آپ اور جو اب پیپل پارٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ معاملات کو آگے لے جایا جائے گا باقی جماعتیں بھی اگر مل جائیں تو کوئی ایک اتفاق رائے بن سکتا ہے پر امید ہیں آپ دیکھیں میری امید کا تعلق جو صاحب کا رویہ رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا نہ اس قانون کے جو بنیادی قانونیں دوہزار تیرہ کا جبکہ دوہزار بارہ میں ہم نے بھی اپنے بہت سارے نکات کو ایک طرف رکھ دیا تھا ہم نے بھی زد نہیں کی دی اور پیپل پارٹی بھی اپنے کچھ بنیادی موقف سے نیچے آئی تھی تو دیکھیں اس وقت چونکہ آسیف علی زرداری صاحب کا حکم مانا گیا ان کی پالیسی کو مانا گیا تو دوہزار بارہ کا ایک مشترکہ اور متفقہ مقامی حکومت کا ہم نے لاو پاس کیا لیکن دوہزار تیرہ میں اسی لاو کو جو ہے وہ انہوں نے مسترد کر دیا اور انیس سو اناسی کا زیاء الحق کا قانون دوہزار تیرہ کے نام سے پاس کر کے اسے نافذ کر دیا ہم نے اسے بھی چیلنج کیا ہوا سپریم کورٹ میں اور اب ہم اسے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم نے ترامیم کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں جس کا فیصلہ آ گیا اور اب یہ بہانہ بنانا گویا کہ اپنی غلطی کو اور غلط قانون سازی کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کی وجہے ہائی کورٹ کے فیصلے کا اعترام کرنے کی وجہے ایک طرف باتچیت کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف اپنے موقع پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے کہا جا رہا ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو پھر مذاکرات کس بات پر کریں گے اگر آپ اپنے اسی موقع پر قائم ہے اور پھر یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ اگر حلقہ بندیاں پہلے والی رہیں جو مشرف کے زمانے کی تھی تو انہی حلقہ بندیوں میں آپ کے قانون کے مطابق جو ہیں وہ الیکشن ہو جائیں گے اور حلقہ بندیاں پرانی رہیں گی قانون آپ کا نیا رہے گا تو اس میں آپ کی اب زد اور بحث کیا ہے نئے قانون پر تو ابھی فیصلہ ہائی کورٹ نے نہیں دیا سپریم کورٹ نے نہیں دیا گو کہ اسے بھی چیلنج کیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو اس کو بہانہ کیوں بنایا جا رہا ہے کہ اپنی جو یہ جو جسے کہتے ہیں کہ سبکی ہے اس کو تسلیم کرنے کی وجہ اس کو بھی ایک طرح سے اپنے فائدے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے جواز بنا کر انتخابات کو پھر انتوا میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط اپروچ ہے غیر جمہوری اپروچ ہے اسے لوگوں کے بنیادی جمہوری حقوق سے آپ محروم رکھیں گے تو یہ آپ کی جو جمہوریت نوازی کے دعوے ہیں یہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے دعوے جو ہے وہ جھوٹے ہیں اور آپ کے کال اور فیل میں کتنا تضاد ہے ڈاک صاحب آپ سے گفتگو کو آگے پڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام میں سلسلہ جاری رہے گا پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار ڈاک صاحب ایک اور اہم معاملہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی وزیر داخلہ چودر نصاری خان صاحب سے اور کراچی میں خصوصی طور پر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر اور اب یہ فیصلہ بھی ہوا کہ جو تیسرا مرحلہ ہوگا وہ اور بھی سخت ہوگا آپ کی جماعت کے بڑے تحفظات ہیں تو آپ کو سنا گیا آپ کے تحفظات کو ایڈریس کیا گیا دیکھیں بنیادی طور پر ہم نے دو باتیں ان سے کی ایک تو یہ کہ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر جو اس وقت معاشی صورتحال ہے جو سیاسی صورتحال ہے جو مختلف چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس پر انتہا پسندی دہشتگردی اور اس پر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا وہ مذاکرات بھی رک گئے اور دہشتگردی کا سلسلہ اب بھی کسی نہ کسی طرح سے قائم ہے تو یہ ساری باتیں بلوچستان کا مسئلہ بھی ہے معاشی چیلنج بھی ہے تو ان سب پر بھی قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے ہم نے اپنی اس بات کو دہر آیا تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور قومی ایشیوز پر بھی قومی کانفرنس ہونی چاہیے ایک تو ہم نے یہ بات کی دوسری بات ہم نے ملک میں امن اور استحقام کے قیام کے لیے اور خاص طور پر کراچی میں امن اور استحقام کے لیے متحدہ قومی مومنٹ نے وفاقی حکومت کے جو اخدامات ہیں ان کے ساتھ مسلسل اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ہم نے کہا کہ ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ اگر ہم عوام کی شکایت کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپریشن ایم کی ایم کے خلاف ہو رہا ہے اور ایم کی ایم کو شکایت ہے جبکہ ہم عام آدمی کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوتی ہے یا کوئی نائنصافی ہوتی ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی ایسا غیر جانبدار فورم بنا دیں مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیں ایسے افراد پر مشتمل جو غیر متنازے ہوں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں سندھ میں اور کراچی میں اور وہاں پر حکومت کے یا قانون نافذ کرنے والوں کے اخدام سے کسی کو کوئی شکایت ہو کوئی ماورہ عدالت اخدام ہو رہا ہو کوئی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو لوگ وہاں پر جا کر شکایت درج کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر ایم کیم آواز اٹھاتی ہے کہیں ماورہ عدالت قتل ہوا ہے یا کوئی ایسی سٹوری آئیے کسی اخبار میں کہ تین شہریوں کو گرفتار کیا گیا تارباد میں ان کی لاشیں کہیں پر پھینک دی گئیں تو اس سے لوگوں میں بڑی بیچینی اور خوف پیدا ہوتا ہے پھر اس وقت انتخابی عمل جاری ہے سیاسی عمل جاری ہے اور اگر سیاسی دفاتر بھر بھی اگر چھاپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جہاں کاغذات نامزدگی داخل کیے جا رہے ہیں اگر وہاں پر بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو لوگ خوف میں رہیں گے وہ کھلے دل سے پھر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے اس طرح ایک سیاسی ویکیوم کریئٹ ہوگا اور اس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھائے گی انتہا پسند اور دہشتگرد مضبوط ہوں گے تو ہماری اس بات کو لیا اور چودری نصار صاحب نے اپنے فلور آف دی ہاؤس پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اٹھائیس اگست کے بعد غالباً کہ مسنگ پرسن اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے الفاظ اور اسطلاحیں ان کی لغت میں نہیں ہیں تو ہم نے صرف یہ ان کو باتیں یاد دلائیں ہیں کہ کوئی غیر جانبدار فورم ہونا چاہیے تاکہ عوام کی جائز شکایات کا اضالہ ہو ہم نے اداروں پر کوئی الزام نہیں دیا ہے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس آپریشن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اس کے کچھ نتائج نکلے ہیں اور بھتہ خوری کے واقعات میں کمی ہوئی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مستخل کمی ہونی چاہیے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستخل کمی ہونی چاہیے اگر اغوا کرنے والے جرائم پیشہ اناثر دہشتگرد اور بھتہ خور کراچی چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں تو وہ کل واپس بھی آ سکتے ہیں واپسی پر ان کی گرفتاری ہو جرائم کی اور دہشتگردی کی مکمل بیخ کنی ہونی چاہیے ان کے اڑے اور مراکز کی سر کو بھی ہونی چاہیے یہ ہم نے ساری باتیں ضرور کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن واضح رہے کہ ہمارے مطالبے پر ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے اور ہمارا منڈیٹ سب سے بڑا ہے کراچی میں ہم متاثرہ بھی سب سے زیادہ ہیں بد امنی لا قانونیت اور دہشتگردی اگر ہوتی ہے اور ہم سٹیک ہولڈر بھی سب سے بڑے ہیں اس لیے ہماری بات پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وفا کی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو توجہ دینی چاہیے ہماری مضبط تجاویز کو کھلے دل سے سننا چاہیے اور پھر اگر وہ تجاویز ان کے لیے بھی بہتر ہیں ان کی نیک نامی کا بھی باعث ہے تو اس کو اختیار کر کے اس پر عمل درامت کرنا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم کے جو مصبت تجاویز ہیں انہیں صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی تسلیم کرنا ہوں گے ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم موقف لیں گے وزیر اطلاعات سندھ اور بات کریں گے کہ اب سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہے اس کا مستقبل دگرگو نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ التوہ اس میں ضرور ہوگا ایک بریک کے بعد پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کا موقف تو آپ نے سنا سندھ بلدیاتی آرڈنس کو سندھ ہائی کورٹ نے کلدم قرار دے دیا ہے اور یقینی طور پر اب سندھ حکومت کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر نہیں ہو سکیں گے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اطلاع سندھ جناب شرجیل میمن شرجیل میمن صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہرانہ رائے کے لیے موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب کمر محمد علشاد صاحب کمر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں موقف لے لیتے ہیں شرجیل میمن صاحب کا شرجیل میمن صاحب دورت بھی کریں گے اور ہمارے پاس تمام آپشنز کھلیں کہ ہم اس کو سپیلی کورٹ میں جا کے چیلنج کریں دیسیجن کو جہاں تک سندھ آئے کورٹ کے دیسیجن کی بات ہے تو یہ میں بات واضح کر لوں کہ قانون بنانا قانون میں ترامیم کرنا اسیمبلی کے میمبران جو کہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں صرف ان کا ہی حق ہے کوئی اور ادارہ یا کوئی اور شخص جو ہے وہ قانون میں ترامیم نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اٹھارہ جنوری کوئی الیکشن کر آئے ہیں تو یہ اب نام ممکن ہے کیونکہ کل آخری تاریخ تھی نومینشن پیپل جمع کرانی کی اور جتن بھی پارٹیز کے نمائندوں نے نومینشن پیپل جمع کر آئے ہیں انہوں نے کروایا ہے نئی ڈی لیمیٹیشن پر اب پرانی ڈی لیمیٹیشن جس طرح انہوں نے ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھی اور من پسند ہلکے جو ہے وہ بنائے گئے تھے تو اس کے حساب سے ہم کریں تو اب اس پہ جو ہے کانونی مہارین سے مشاورت کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے بہتر نہ ہوتا کہ تمام جماعتیں مل کر یا جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر باہمی مشاورت کے ساتھ کوئی آئندہ کا لائے عمل طے کر لیں باتشیت کے ذریعے ڈی لیمیٹیشن نہیں کرنی افسران کا کام ہے ڈی لیمیٹیشن کرنا اور وہ بھی میریٹ کے بنیاد پر ہوئی تھی متحدہ کامی مومنٹ کو اگر تحفظات تھے تو شاید وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی من پسند ڈی لیمیٹیشن ہو تو وہ تو کسی کو کسی کے بھی پسند یا نا پسند سے جو ہے وہ حکومت ڈی لیمیٹیشن نہیں کرے گی اور بلکل میریٹ کی بنیاد پر کریں گے انشاءاللہ جو بھی مشاورت کے بات ساس لائے گا پھر ہم اس سے میڈیا کو روام گواہ کریں گے لیکن یہ بات تو اب تیہ ہے کہ شاید 18 جنوری کو جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں جس کا فیصلہ ہوا تھا مقررہ وقت کا وہ اب نہیں ہو پائیں گے بلکل شاب ناممکن ہے بہت بہت شکریہ شریعی المیمن صاحب آپ کا کمر محمد علشاء صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہیں آج سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے سندھ حکومت کہتی ہے کہ تو ہم تو جائیں گے عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے لیکن بلدیاتی انتخابات کا مستقبل اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب 18 جنوری کو بادی نظر میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس لیے کہ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی ایکٹ کو منصوخ کر دیا ہے تنصیق کر دیا ہے کردم قرار دے دیا ہے تو اب یہ سندھ حکومت جو ہے یہ الیکشن آرڈر دو ہزار کے پر کھڑی ہو گئی یہ دہانے پر کیونکہ الیکشن آرڈر دو ہزار چیف ایکزیکٹو آرڈر کے تحت ہوا تھا تو اسی کے تحت دو ہزار ایک میں انتخابات ہوئے تھے اور دو ہزار پانچ میں انتخابات ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ الیکشن تو اب جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سبائی حکومت سندھ جو ہے وہ اسی دہانے پر کھڑی ہو گئی جہاں یہ دسمبر دو ہزار میں الیکشن آرڈر دو ہزار جو ہے نافذ کیا گیا تھا ان حالات کیا تھا چونکہ انہوں نے اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے انہوں نے یہ کیا تھا کہ غیر جماعتی انتخابات تو نہیں ہو رہے تھے جماعتی سطح میں انتخاب ہو رہے تھے تو سندھ ہائی کورٹ نے انتہائی مالفائیڈ بد نیتی کی بنا کر جو فیصلے کیے وہ کچھ جمہوریت کے منافع تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں آزاد امیدوار کا پینل نہیں بن سکتا صرف پینل انہی کا بنے گا جو کہ سیاسی پارٹی سے منسلک ہیں تو یہ تو کسی دنیا میں نہیں ہے جہاں جماعتی انتخابات ہوتے ہیں وہاں بھی آزاد امیدواروں کو انتخاب حصہ لینے کی آزادی ہوتی ہے یہاں ان کی آزادی سرب کر دی گئی اور اس لحاظ سے یہ جو فیصلہ جو عیرہ سندھ ہائی کورٹ کا وہ اسی بنیاد پر آیا اگر یہ شک نہ ہوتی آزاد امیدواروں کو انتخاب حصہ لینے کی پبندی نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس کے فیصلے کو یا یا تو نہ کرتی قدم نہ دیتی منسوخ نہ کرتی تنسیق نہ کرتی اس میں کوئی چھوٹی موٹی ترمیم کی شفارش کر دیتی لگہ اب انہوں نے ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اس کا اثر پنجاب بھی پڑے گا کیونکہ انہوں نے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی خلاف ورزی تھی جو انہوں نے بلدیاتی ایکٹ برایا تھا اس کے بالکل روح کے منافع اس میں تمام اختیارات گرانس روٹ لیول تک دیے گئے تھے اور اس ایکٹ میں تمام اختیارات جو تھے وہ چیف منیشٹر کے پاس یا کمیشٹر کے پاس یا دیپٹری کمیشٹر کے پاس تھے اور جو ہماری لوکل گورنمنٹ کے جو تھے ریپیٹیٹیب ان کے کوئی اختیارات نہیں تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے تاب الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اپنے فیصلے بنندر سالی کرنی پڑے گی اب یہ چونکہ سیپرم کورٹ مگر جا رہے ہیں تو جب تک اس کو سٹے نہیں مل جاتا اب سیپرم کورٹ میں جانے اس کے کوئی فائدہ ہو کا ان کو زیرہ کو جو فیصلہ کرتی ہے لیکن الیکشن 18 جنوری کو نہیں ہوں گے اور یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جوزی کباز صاحب ہم نے آپ کی پروگرام میں کئی دفعہ پروگرام میں کروائے تو اس وقت تو تیرہ ہمارے سابق چیف جسٹس انہوں نے نہ تو سندھ گورنمنٹ کے بات سنی نہ پنجاب گورنمنٹ کی ایون چیف الیکشن کمیشٹر جو تھے ایکٹنگ جسٹس جنالی صاحب جو بعد میں چیف جسٹس پالستان بن گئے انہوں نے بھی ایک ریفرنس بجھایا تھا کہ اس وقت سبائی گورنمنٹ تیار نہیں الیکشن میں پاکستان کو بھی لا جسٹس سپورٹ نہیں مل رہی بیلڈ پیپر کی پرنٹنگ نہیں ہو رہی انڈیلیبل انک کا مسئلہ ہے تو ہمیں اس کے بارے میں ردب بدل کرنے کی یادت دی جائے تو اس وقت کہ چیف جسٹس صاحب بہت ہی تھے کہ نئے جی ساتھ دسمبر کو انتخاب ہو خوش بھی ہو جائے بیلڈ پیپر چھپے نہ چھپے بغیر بیلڈ پیپر کی انتخاب کروا جائیں تو وہ بھی ان کی مصرد کر دیا تھا ہمارے ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر سپرم کورٹ میں تو سپرم کورٹ کو اس پر عمل درام کرے گا سوچے گا کبھی ٹھیک ہے اب جب تک فیصلے نہیں ہوتے ہیں آپ انتخاب کی نہ کریں لیکن اب جو سندھ میں جو انہوں نے کاغذات نامجد کی داخل کر رہے اس میں بہت سے بلا مقابلہ ہو گئے تو اب وہ سارے اسی پوزیشن پر آگئے ہیں کہ جیسے انتخابات ہی نہیں ہو گئی آچھا لیکن وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے تو یہ بڑا سخت فیصلہ ساتھ ان کے لیے بڑا سخت ہو گیا لوگوں نے خرچ بھی بڑے کیے ظاہر ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا لیکشن ہوتا ہے تو بڑا خرچ ہوتا ہے لوکل لیبل پر بھی تو یورین کورٹ ساتھا پر چیر مینگ ساتھا پر بڑے خرچے ہوتے ہیں اس وقت اینکیو ایم نے جو موقع اختیار کیا تھا وہ چونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ تو ٹھیک کہ اپنی خوشیاں بنائیں گے کہ بھی ان کا موقع تسلیم کر لیا جائے لیکن ہمیں احرانگی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو کانو ساتھ جو ہوتے ہیں اسمبلی وہ کیوں نہیں رکھتی ہے اپنا وزن ان کو نظر نہیں آ رہتا ہے کہ اس وقت ہماری پاکستان کی عدلیہ جائے بہت مضبوط فعل ہے میں لخبت آزاد نہیں استعمال کروں گا آزاد پہلے بھی تھے بڑے فحال ہیں فحال ہیں اور اپنے فیصلے اپنی مرضی منشاہ کے مطابق دے رہے ہیں اب انہیں کوئی ڈیکٹیشن دینے بارے نہیں ہے ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے ہمارے پاکستان کی عدلیہ میں تو اب وہ دخبر ہے ہماری اسلامباد ہائی کورٹ کتنے اچھے اچھے فیصلے کر رہی ہے ایکزیکٹری تمام فیصلے قدم کراتے رہی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کو فیصلہ ٹھیک آگیا ہے اور ہماری کانون سازی اسمبلی سندھ کو بھی چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں کوئی سفر و تحمل سے کام لیتی اور ایسا ایک کانون سازی کرتی جو سب کے لیے لاحی ملک کو سب کو منجور ہوتا ہے دوہزار ایک کے مطابق ہلکہ بندیوں کا کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ ڈیکٹیٹرشپ کے دور میں یہ ساری ہلکہ بندیا کی گئی تھی تو اس کے مطابق کیوں کر یہ فیصلہ کیا جائے بہت ہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا ذہن بدلدلہ چاہیے ڈیکٹیٹر پر جائیں گے ڈیکٹیٹر کی تو بڑے دور پیدا ہوا رہے اور وہ ڈیکٹیٹر پر جانا ہے تو ڈیکٹیٹر نے تو ان کے اسمبلیوں کے جو انتخابات ہوئے تھے دوہزار آٹھ کے انتخابات ہوئے تھے وہ بھی جنرل پرویز مشروع صاحب نہیں کروایے تھے وہ بھی امرجنسی پی سیو کو تحت کروائے تھے تو اس وقت تو خیال نہیں آیا ان کو ابھی پوری اسمبلی مزے کی انجوائے کیا پانچ سال صدر بھی رہے ان کی حکومت بھی رہی اور وہ تمام انجوائیمنٹ کی جب ایک قانون بن گیا تھا جس پر کے دو دفعہ انتخابات ہو چکے تو اس میں ڈیکٹیٹر شپ کہاں سے آ گئی اس میں تو اسی اپنے جو بلدیاتی انتخابات یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں تو یہ فریال تالپور نواب شاہ کی ناظم تھی اور اسی طرح دیگر پیل پارٹی کے بڑے بڑے اہم منجور وسان صاحب جو تھے وہ اس میں خیرپور سے ان کے تمام بھائی خاندان جو تھے الیکٹ ہو چکا تھا وہ سارے اس میں تھے اب یہ کہنا ڈیکٹیٹر شپ کی اسطلاح نکال دیں اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک قابل عمل تھا اور میں آپ کی اس طرح سے یہ بھی کہہ دوں کہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن جو جاری ہوا تھا اس میں ڈیکٹیٹر آنا عمر کی کوئی بات نہیں تھی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی تسلیم کیا تھا اور جس وقت انہوں نے جو انتخابات نہیں کروائے جو نو اگست دو ہزار نو کو ڈیو تھے تو مجھے مطلب میں معلوم ہے جب میں سیکرڈر تھا تو میرے پاس تمام یورپنی ریونین کا ڈیلیگیشن میرے پاس آیا کہ یہ جمہوری حکومت کیا کر رہی ہے یہ انتخابات کیوں نہیں کروائی ہے جو یہ قانون سازی کر رہی ہے یہ جمہوری سپیرٹ کے خلاف ہیں اب وہ اگر ایک اچھا قانون تھا جو نو ایک بہترین قانون تھا ہمارے ملک میں بدقسمتی آئیے پیدا ہو رہی ہے کہ جب بھی ایک اچھا سیسٹم بات ہو تو ترمیم کر لیں اس کو اگر عمریت کا قیدت فضیو صاحب کے اگلانی بھی جو تھے وہ ان الیکٹڈ تھے وہ بھی غیر قانونی تھے آساملی بھی غیر قانونی تھی یہ جو صفاہی آساملی قومی آساملی کے جو سیٹے نشیشتے بڑھائی تھی یہ بھی غیر قانونی تھی اس میں جو خواتین کے مقصود نشیشتے تھی وہ بھی غیر قانونی تھی وہ بھی تو ایک عمریت کی نشانی ہے نا تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی آپ اس طرح سے ہمارے سیاسلی ایڈروں کو عوام کو گمراہ کرنے میں تھوڑا سا اتیارت کا کام نہیں کہ ہمارے اگر سیسٹم دیکھا جائے تو فیفٹی ایڈر سے لے کر یہ دو ہزار آٹھ تک جتنا ہم سیسٹم تھا وہ سب عمرارہ دور کے گزرا ہوا ہے اس پر بڑی بڑی سخشہ شامل ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے یہ دو ہزار ایک تو اب یہ اسی لائن پر کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ جو اس وقت جس پر عمل درامت ہونا ہے وہ دو ہزار ایک کئی ایٹو بیٹک جو ہے قانون نافذ العمل ہو گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلی کے روشنی میں جب تک سیپرم کورٹ پاکستان اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے اور اسی کی روشنی میں الہشت کے اندرشن پاکستان کو اپنا شدول جاری کرنا پڑے گا ٹھیک بہت بہت شکریہ کامران محمد علشاد صاحب انتہائی اہم گفتگو کر رہے تھے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام انکار سے جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ